تو میئر کراچی کے پاس اب اختیارات کیا کیا ہیں اس پر ہماری ٹیم نے ایک ریپورٹ شاہ سب تیار کیے ناظرین آپ بھی دیکھے گا شاہ سب آپ بھی دیکھے گا پھر آپ کی طرف آتی ہوں شہری قائد کے میئر کے انتخابات بلا آخر مکمل ہو گئے اور مرتضی وحاب بازی لے گئے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر میئر کراچی کے پاس کیا اختیارات ہوں گے میئر کراچی در حقیقت کراچی میٹروپولٹن کارپوریشن کا میئر ہوگا یعنی میئر کے زیر انتظام پورا شہر تو ہوگا لیکن پورے شہر کے انتظامات نہیں ہوں گے کیونکہ دوہزار تیرہ کے بلدیاتی ایکٹ کے بعد میئر کے اختیارات کم ہو گئے ہیں اس لیے اب میئر تمام معاملات میں وزرعالہ سندھ کا محتاج ہوگا اور اب بات کریں گے کہ ایم سی کی تو اس کی حدود میں کراچی کا صرف چوتیس فیصد حصہ آتا ہے باقی حصہ دیگر اداروں کے پاس ہے اختیارات میں کمی کی وجہ سے میئر کراچی کے پاس چوتیس فیصد اختیارات میں سے بھی چودہ فیصد رہ گئے ہیں سال دوہزار تیرہ کے ایکٹ کے بعد اہم اداروں کے تمام تر اختیارات سندھ حکومت کے پاس ہیں اس طرح اب نہ تو میئر کراچی شہر کا کچھرہ صاف کر سکتا ہے نہ ہی غیر قانونی تامرات کو روک سکتا ہے اور نہ ہی وہ کی ایم سی کے تحت کوئی کام کروانے کے اختیارات رکھتا ہے کراچی کے میئر کے پاس اب کی ایم سی کے زیر انتظام چلنے والے چودہ اسپتال چھالیس پارکس دس سے زائد پیٹرول پمپس اور کراچی کی ایک سو چھے سڑکوں کا انتظام ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تیز ہمائیں سمندری طوفان کے خطرات لیکن ان سب ہی مشکلات سے نمٹتے بول نبھا رہا ہے اپنے صحافتی فرائج سمندری طوفان بیپورچوائی کی ٹرانسویشن بول رہا ہے سفت سے آگے کس طرح سے اور کہاں پہ یہ سمندری طوفان پاکستان کے کون سے علاقوں کو ہٹ کر سکتا ہے بول رہا سب سے آگے لمحہ با لمحہ ہر خبر سے کیا عوام کو آگا موجودہ سوردحال کافی حد پر تشویشناک ہوتی جا رہی ہے کتی بندہ کھٹا پہ زیادہ یہ ہٹ کرے گا سبا ستاون فیصد عوام نے دیکھا بول کی سکرین پر کیونکہ بول ہے سب سے پہلے سب سے آگے اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے